بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آج کے یہ پیغام حکومت پاکستان کے نام ہے ہم نے عمران خان کی حکومت کی حمایت الیکشن میں جن بنیادوں پر کی تھی کہ وہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط فلاحی اسلامی ریاست بنانے میں کوشش کریں گے کیونکہ گزشتہ ستر سالوں سے مختلف لوگوں کو بار بار آزمایا جا چکا تھا اور اس الیکشن میں ہمارے سامنے کوئی اور چوائس نہیں تھی ہمیں امید تھی عمران خان صاحب سے کہ وہ ضرور جو ان کے دعوے تھے اور جو جس طرح کا اس وقت ایک محول تھا ہم سب کو ان سے بہت سی امیدیں تھی بالخصوص کہ وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے بیرزگاری کا خاتمہ کریں گے اس طرح کے مسائل سے پورا پاکستان اس وقت دوچار تھا تعلیم کا ایک بہت بڑا سسٹم جو تھا بہت سے لوگ بہت سے ہمارے نوجوان وہ ڈگری ہیں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے وہ بے رزگار گھوم رہے تھے یہ چیزیں ہمارے پیش نظر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کی پاکستان کی ایک تاریخ ہے ناموسی رسالت کی حوالے سے ہمارے پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ اس بات کو گارنٹی کریں گے قانون کے اندر مزید اس چیز کو پکا کریں گے پختہ کریں گے ختم نبوت کی حوالے سے کہ تاں کہ کوئی کبھی کسی حوالے سے کوئی شبخون نہ مارے چونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پیچھے مسلم لیگ کی حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں اللامہ خادم حسین رزوی صاحب فیض آباد میں آئے بہارال ہم نے اس اللامہ خادم حسین رزوی صاحب کی بھی حمایت کی ان کے سٹیج پر ہمارے مشائق آستانہ علیہ گلہ شریف کے تشریف لے گئے اور ہمارے تمام انجمن مہریہ نصیریہ کے جتنے ورکر ہیں جتنے کارکنان ہیں درگاہ شریف سے تعلق رکھنے والے بوریدین ہیں ہر سطح پر ہم نے اس قاض پر مسئلہ ختم نبوت ناموس رسالت پر ہم نے ہر ایک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بغیر کسی امتیاز و بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی واسعہ سی و بستگی کے اس جگہ پر ہم ہر ایک کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے آپ بھی کھڑے ہیں مجھے نہائیت ہی افسوس ہوا ہے کہ کل سے ہم جو خبریں سن رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک معایدہ کیا گیا تاریخ لبیک کے ساتھ ایک معایدہ ہوا اور یہ معایدہ خود حکومت نے کیا ان کی باتوں کو تسلیم کیا ان سے وقت مانگا جب باتیں تسلیم ہو گئیں مذاکرات ہو گئے آپ نے ان سے وقت مانگ لیا ایک دفعہ آپ کو وقت دیا گیا پھر دوبارہ اس کے اندر وقت آپ کو مزید دیا گیا ابھی وہ تاریخ آئی ہی نہیں یعنی بیش اپریل کی وہ تاریخ ہے آپ نے اس سے چند دن پہلے ہی آپ نے ایک ایسی حرکت کی ایسی خوفناک بلکہ میں کہوں کہ لا یعنی حرکت کی جس پر میں نے ایک فکرہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنے سر پر کلھڑا مارا ہے یعنی لوگ تو کہتے ہیں معاورہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلھڑی مارنا لیکن آپ نے اپنے سر پر عبران خان صاحب نے اور ان کی کابینہ نے اور ان کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اپنے سر پر یہ کلھڑا مارا ہے اور اپنے موں پہ یہ تھپڑ مارا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ریزن کے تاریخ لبے کے قائد کو گرفتار کر لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک آگ کی لپیٹ میں آ گیا کتنا نقصان کتنے نوجوان بچے کتنے ماں کے لال آپ نے شہید کر دیئے گولیے ماریں کتنا بڑا نقصان اس کا آپ کا مقصد کیا تھا اور اس کے ذمہ دار نور الحق قادری صاحب ہیں جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں یہ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار پیر نور الحق قادری صاحب ہے چونکہ وہ وزیر مذہبی امور ہیں یہ ان کی جاب ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا کام کریں کہ جتنے بھی دینی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں جتنے بھی اس طرح کے ایشو ہیں وہ حکومت تک پہنچائیں دینی طبقات سے سنیں ادھر سے لیں ادھر سنیں درمیان کے اندر وہ ڈیل کریں جتنی چیزیں ہیں احسن انداز میں وزیر مذہبی امور کا کام کیا ہوتا ہے اس کو کس بات کی تنخواہ ملتی ہے وہ کس بات پر وہ اتنے بینیفٹ لیتا ہے وہ یہ تھوڑے سے بینیفٹ وزیر تو نہیں لیتے یہ تو لاکھوں کروڑوں کی بات ہے لاکھوں تو وہ روز پانی کی طرح پی جاتی ہیں اور ان میں پیر نورالحق قادری سب کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں یقیناً وہ ایک صاحب تقویہ بزرگ ہیں مجھے اس پر ان کے ذاتی کردار پر بات نہیں کر رہا میں ڈیوٹی کی بات کر رہا ہوں جوب کی بات کر رہا ہوں اچھے کام کیے انہوں نے یون نور میں تقریر کی ہم نے ان کو خراجی عقیدت پیش کیا اس طرح کہ جتنی بھی ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں ہم انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں اس لیے کہ جتنے پہلے حکمران آئے وہ سب ہمیں پتا ہے کہ وہ دغا ہی دیتے رہے لیکن ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی دغا باز ہی نکلیں گے جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ دینی طبقات کے لوگوں کو اور میڈیا پر جس طرح آپ نے قدغن لگائی کہ ایک مذہبی جماعت ایک دینی جماعت وہ لیکشن لڑ چکے ہیں ان کے ام پی اے جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں آپ اس طرح کی گفتگو کسی کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں یہ بالکل ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا یہ ملک نہ کچھ سیکولر ملک ہے نہ یہ ملک کسی سرمایہ دار کا ملک ہے نہ یہ ملک کچھ جاگیرداروں کا ملک ہے نہ کچھ مخصوص سیاسی خاندانوں کا یہ ملک ہے یہ ملک بائیس پچیس کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے ہر ایک کا بنیادی حق ہے اس ملک کے اندر اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا وہ دن آئے گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس کا خمیازہ بھگتیں گے یعنی وہ الیکشن قریب ہے آپ کے تین سال گزر گئے ہیں نہ آپ سے مہنگائی کنٹرول ہو سکی اور نہ ہی آپ سے بے رزگاری ختم ہو سکی آپ اس وقت پورا پاکستان ہم روزانہ میڈیا دیکھتے ہیں اور بالخصوص اورسیز پاکستانی جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ یہاں سے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک پوری آپ کے لیے ایک مومنٹ تیار ہوئی تھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات ڈالی گئی تھی چونکہ ہمارے سامنے وہ پرانے حکمران تھے وہ جتنے بھی تھے ہمارے سامنے وہ پیش نظر تھے اور آج بھی ہم ان کی حمایت نہیں کرتے چونکہ وہ تو پہلے سے آزمائے جا چکے انہوں نے تو ہمیں پہلے زبا کیا اب آپ آ گئے ہیں ہمارے قیمہ کرنے کے لیے اور ٹکڑے ٹکڑے پیس پیس کرنے کے لیے اس لیے ہمارے لیے وہ سب ایک جیسے ہیں وہ وقت آئے گا الیکشن پھر آنا ہے سیاست تو ابھی تک ہمیں اندازہ ہے کہ یہ الیکشن کی سیاست اگلے پانچ دس سال بیس سال اسی طرح ہی چلنی ہے اور اس شاء اللہ یہ اگر چلتی رہی الیکشن ہوتے رہے تو یہ صفایہ آپ کا ہوتا رہے گا آج تاریخ لبیک یہ آج سے چند سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا لیکن آج آپ کو وجود نظر آ رہا ہے ہر گلی میں ہر محلے میں ہر سڑک میں ہر جلسے میں آپ کی ہر ہلکے کے اندر ہر انتخابات کے نتائج کے اندر آپ کو بہت واضح واضح بالکل نکل کر یہ نتیجہ نکل رہا ہے آپ کے سامنے اور یہ فرق انشاءاللہ آپ کے خیالات وہم گمان اور جو ایجنسیاں اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ پیچھے ایجنسیاں کر رہی ہیں یہ ملک ایجنسیوں کا بھی نہیں ہے یہ ملک بیس پچیس کروڑ مسلمانوں کا ہے جتنے کھیل پیچھے کھیلے جاتے ہیں جتنے کھیل آگے کھیلے جاتے ہیں یاد رکھیں اس کا ایک منطقی انجام ضرور ہونا ہے دنیا کے اندر بڑی ریاستیں ہمارے سامنے آئیں ہم نے دیکھا بڑی بڑی طاقتور لوگ آئے لیکن ان کا وجود ختم ہو گیا یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے کلمہ شریف کے نام پر بنا ہے ایک اسلامی فلاہی ریاست کے نام پر بنا ہے آپ نے جس طرح ہمیں یاد ہے جرنل زیاؤلحق نے اس قوم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اسلام کا نام لیا تھا لوگ اس کے ساتھ لگ گئے تھے عمران خان صاحب نے بھی یہی دیکھا ان کو بھی یہ نعرہ دیا گیا ریاست مدینہ کا نعرہ دیا گیا تبدیلی کا نعرہ دیا گیا اور ہم نے ان پر یقین کیا اس لیے یقین کر لیا کہ ہمارے سامنے کوئی آفشن نہیں تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کل تک اس سارے معاملات کو بالخصوص نور الحقادری صاحب اس کے اندر انوالو ہوں گے خود پرائم نیسٹر صاحب انوالو ہوں گے یہ اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہوگا شیخ رشید صاحب جو ایک ہمارے راولپنڈی شہر کے ہیں میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں ان کو گزشتہ 35-40 سال سے انہیں جانتا ہوں ان کے مزاج کو جانتا ہوں جس طرح کا وہ بھونگا آدمی ہے ہم بہت اچھی طرح سے انہیں جانتے ہیں یہ شیخ رشید صاحب ہی اس تاریخ انصاف کی انشاءاللہ جڑوں میں وہ بیٹھیں گے اس شجر کو وہی کاٹیں گے یہ جس طرح کی حرکت شیخ صاحب نے کی ہے یہ ناقابل قبول ہے بلکل ناقابل معافی ہے الیکشن تو ہوگا اور آپ کی یہ ساری حرکتیں پچھلوں کا جو انجام ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے آپ کا بھی انجام نوشتہ ہے دیوار آپ ضرور پڑھ لے آپ کا بھی انجام یہی ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اب بھی وقت ہے آپ کے پاس آپ تاریخ لبیک کے ساتھ مزاخرات کریں اور جو ان کے مطالبات ہیں ان مطالبات کو اپنے منطقی انجام کے ساتھ احسنان بیشو طریقے حکومت کے پاس ہوتے ہیں بیشو گفتگو کریں مزاخرات کریں اگر آپ کی نیت اچھی ہے آپ کا ارادہ اچھا ہے آپ ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کو ایک فلائی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے آپ بات کریں مزاخرات کریں گفتگو کریں یہ گنڈا گردی ہے یہ پولیس کی دہشتگردی ہے مجھے تو پہلے سے ہی پولیس پر میں نے کئی پروگرام کیے ہیں ہماری پاکستان کی پولیس جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی جان کی مال کی عزت و عبرو کی محافظ نہیں بلکہ ڈاکو ہے پاکستان کے عوام کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ اڈیا سے بھی خطرہ نہیں وہ پاکستان کی پولیس سے خطرہ ہے یہ پاکستان کی جو پولیس ہے یہ دہشتگرد ہے پاکستان کی پولیس نہ صرف کرپٹ ہے یہ اس کے اندر کرمینل لوگ ہیں ان کے اندر ڈکیت ہیں ان کے اندر قاتل ہیں بہت سارے نیک و صالح لوگ بھی میں جانتا ہوں میرے تعلق والے بھی ہوں گے لیکن مٹھی بھر حلال کھانے والے مٹھی بھر پڑھے لکھے لوگ مٹھی بھر اگر سو ہیں تو سو میں سے وہ دس پندرہ بندے ہیں جو مٹھی بھر نیک و صالح لوگ ہوں گے لیکن وہاں پر نوے فیصد یہ آپ لوگوں نے جو بھرتی مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو بھرتی کیے جاتے ہیں وہ کسی ذہن کے لوگ کسی طرح کے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں پولیس کی اندر جس سے وہ حکومتیں اپنے ڈنڈے کے زور پر چلائیں یعنی گویا کہ یہ پولیس عوام کے جانو مال کے تحفظ کے لیے نہیں ہوتی یہ پولیس حکومتوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے حکومت کی کرسی کے تحفظ کے لیے اب وہ وقت گیا کہ لوگوں کے پاس زبان نہیں تھی اب وہ وقت گیا کہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے اب لوگوں کے پاس زبان بھی ہے لوگ سمجھتے بھی ہیں لوگ بات بھی کرتے ہیں آپ جو گندی سیاست کر رہے ہیں اس وقت جتنے سیاستدان ہیں جتنے بھی ہیں یہ گندی سیاست آپ آج سے وہ پچیس تیس چالیس سال پرانی سیاست کر رہے ہیں وہ وقت چلا گیا ہے اب ہر بندے کو زبان مل گئی ہے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں میری گفتگو کے اوپر پچاس لوگ تفسرہ کرنے والے مل جائیں گے آپ کو آپ کہاں سے آئے ہیں اب وہ وقت چلا گیا ہے میں دوبارہ یہ کہنے لگا ہوں اور صاف لفظوں میں کہنے لگا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اضطراب ہے یہاں برطانیہ کے اندر علماء کے اندر بڑی شدت کے ساتھ اضطراب ہے آپ اس کو بالکل ایزی نہ لیں آسان نہ لیں اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ